السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کی اس اہم ویڈیو میں ایک بہت بڑی اور خاص جانکاری آپ تک ہم پہنچانے جا رہی ہیں وہ خاص جانکاری یہ ہے کہ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہیں کہ شابان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ان قریب نو اپریل کو ہم اور آپ شب برات بھی انشاءاللہ تعالیٰ منائیں گے لیکن اکثر جگہوں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جیسے ہی شابان کا مہینہ شابان المعظم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ قبرستانوں میں آدمی بھیجتے ہیں اور اپنے خاندان والوں کے قبروں کے پاس یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ ہمارے خاندان والوں کے پاس جائیے وہاں وہاں قبر ہے اور اس پہ اگر گھاس وغیرہ جمی ہیں تو اس کو ساف ستھرا کر دیا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ قبر کے اوپر سے گھاس کو ہٹانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہٹانی چاہیے یا نہیں ہٹانی چاہیے پوری جانکاری ہم آپ تک دے رہے ہیں تو برائے مہربانی ویڈیو میں بن کر یہ اہم جانکاری آپ حاصل کر لیں اب سنیے مکمل جانکاری دوستو قبر جو ہوتی ہے اکثر کچھی قبریں ہوتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے جب زمین ہے تو زمین پر گھاس اگنا ہے یہ عام بات ہے لیکن اس قبر پہ اگی ہوئی گھاس کو ہٹانا یہ صحیح ہے یا غلط ہے آپ سنیے فتاوہ قاضی خامے لکھا ہے کہ قبیستان سے تر گھاس کو کاٹنا مکروح ہے تر گھاس مطلب زندہ گھاس جو ہرہ بھرا گھاس ہے اس کو کاٹنا ہٹانا کیا ہے مکروح ہے اور اگر گھاس جو ہے خوشک ہو گئی ہے سوک گئی ہے تو اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی دکت نہیں ہے اور یہ بھی سنیے کہ گھاس جو ہری ہے اس کو کیوں نہیں ہٹانی چاہیے اس لیے کہ جب تک گھاس تر ہوتی ہے اس میں جان ہوتی ہے تو وہ خدا تعالی کی یعنی اللہ تعالی کی تسبیح کرتی رہتی ہے اللہ تعالی کی تعریفیں کرتی رہتی ہیں جس کی وجہ سے میت کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کے قبر میں جو انسان ہے جو میت ہے اگر کسی طرح کا کوئی عذاب ہوتا ہو تو اللہ تعالی اس تسبیح کی وجہ سے اس کے عذاب کو دور کر دیتا ہے اسی وجہ سے فقہائے کرام نے فرمایا ہے کہ بیلا وجہ تر گھاس کو نہیں کٹنی چاہیے نہیں ہٹانی چاہیے ایک اور فتوے کی کتاب ہے فتاوے برازیہ اس میں بھی لکھا ہے کہ قبرستان سے تر گھاس کا کاٹنا مکروح ہے اس لیے کہ وہ خدا کی تسبیح کرتی ہے اور اس کی وجہ سے یعنی تسبیح کی وجہ سے مردے سے عذاب دفع ہو جاتا ہے دور ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے تر گھاس کو زندہ گھاس کو ہری گھاس کو قبر کے اوپر سے ہٹانا نہیں چاہیے اور ایک اور فتوے کی کتاب ہے فتاوے علمگری جو بہت مشہور ہے اس میں بھی یہی بات لکھی گئی ہے کہ تر گھاس کا کاٹنا مکروح ہے اگر خوشک ہے تو کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے یعنی تین کتابوں اہم فتوے کی تین کتابوں کا آپ نے حوالہ سن لیا کہ یہ تینوں فتوے کی کتابوں میں صاف طریقے سے لکھا ہے کہ اگر قبر ہے اور قبر پہ ہری بھری گھاس ہے تو اس کو ہٹانا مکروح ہے اس کو کاٹنا مکروح ہے اور اگر گھاس سوک گئی ہے تو اس کو ہٹانے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی دقت نہیں ہے فتاوے ملک العلماء صفہ نمبر تین سو ستتر تو دوستو امید ہے کہ آپ نے مکمل ساری جانکاری سمجھ گئے ہوں گے اور ہم امید کریں گے کہ اگر آپ کے خاندان والوں کے کسی کے قبر کے اوپر ہری بھری گھاس ہوگی تو آپ اسے ہٹانے کی کوشش نہیں کریں گے کیونکہ اگر ہٹا دیں گے تو قبر والے کو اس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی ہوگا تو اوپر کی خوبصورتی کوئی معنی نہیں رکھتی اندر مردہ آرام میں ہے یا نہیں ہے یہ معنی رکھتا ہے جو جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ اوپر جو گھاس ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کرتی ہے جس سے مردے کو آرام ملتا ہے راحت ملتی ہے تو ہم کیوں ہٹائیں گے سب سے بڑا سوال ہے تو امید ہے آپ سمجھدار ہیں سمجھ گئے ہوں گے ساری بات تو یہ قیمتی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں کیونکہ شب برات میں ابھی بھی وقت ہے لوگ اس کام کو کرنے کے لئے سوچ رہے ہوں گے ایک شیئر آپ کر دیں گے تو وہ اس کام سے باز آ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے السلام علیکم خدا حافظ